مونسون بارشوں کا دھوان دھار سپیل جاری ہے لاہور سمیت چنگی امر سدھو نشتر اور کہنہ کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا ادھر بارشوں میں لاہور کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے واسا بھی سرگرم ہے ایم ڈی واسا غفران احمد کہتے ہیں ٹی میں شہر بھر میں کام کر رہی ہیں کہیں بھی پانی جمع ہونے کی شکایت موصول نہیں ہوئی دوسری جانب رائی ونڈ میں موصلہ دھار بارش نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے صبح صویرے ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا انتظامیاں کے لیے پانی کا نکاس چیلنج بن گیا شہر میں تیز بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہو کر رہ گیا ہے لیسکو کے سو سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے شادمان، مزنگ، بھاٹی گیٹ، مغلپورا، کلہ گجر سنگ اور راج گھر سے صبح سے بجلی غائب ہے اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا بھی روک کر لیا ہے کہتے ہیں خوشگوار موسم میں پکوڑے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت مونسون بارشوں کا دھوان دھار سپیل جاری ہے مزید اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے لہور رنگ کی ریپورٹنگ ٹیم سے جو اس وقت شہر لہور میں فیلڈ میں موجود ہے ہمارا ساتھ دیں گی فاخرہ راچپوت، اکرالیاکت، زہیر احمد، بلال مرزا، محمد عویس، فہیم اکبر سندھو اور ارسلان ننایت سب سے پہلے ہم روح کریں گے فاخرہ خلیل کا اور ان سے جانیں گے کہ باغات کے شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے موسم خوشگوار ہو گیا ہے مزید کیا احوال دیکھ رہی ہیں وہ جی باغوں کے شہر کے موسم کی بات کی جائے تو جو مونسن بارشوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے شہر کے گردنوا کے علاقے میں جو وقفے وقفے سے بارش ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اگر بات کی جائے علاقوں کی تو گل برگ، اچرا، مارڈلٹون، جیر روڈ، مار روڈ، ٹھوکر نیاز بیک، گلشن راوی، ساندھا اور دیگر علاقوں میں جو بارش کا سلسلہ ہے وقفے وقفے سے جاری ہے اگر درجہ رات کی بات کی جائے تو شہر کا جو کم سے کم درجہ رات ہے چوبیس ڈیگری سانٹی گریر ریکارڈ کیا جا رہا ہے مونسن بارشیں برسنے سے ان درجہ رات میں بھی واضح تو پر کمی آئی ہے جو موسم ہے وہ بھی کافی خوشگوار اور سوہانہ ہو گیا ہے تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں اور گرمی اور حوص کا جو زور تھا وہ مکمل طور پر ٹوڑ چکا ہے ہوایاں چلنے سے بھی موسم کافی خوشگوار محسوس کیا جا اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ چاس فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور چودہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خوشگوار تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں میک میں موسمیت کا مطابق جو باشو خوشگوار تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں فاخرہ خلیل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا رخ کریں گے اکرا لیاقت کا شہر میں تیز بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوا ہے اکرا کیا تفصیلات ہیں سوالے سے آپ کے پاس جب بلکل بات کی جائے باغوں کی شہر لاہور کی تو باغوں کی شہر لاہور میں جو ہے احمد جم کر برسا ہے اور گرمی کا زور جو ہے کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے بجلی کا نظام ترسیل کافی حد تک متاثر ہو گیا ہے لیسکو کی جو سو سے زائد فیڈر تھے وہ ٹرپ کر گئے ہیں جس کی وجہ سے لاہور کی زیادہ تارے علاقوں میں اس وقت بجلی غائب ہے اگر ہم علاقوں کا ذکر کریں تو اس میں مال روڈ لکشمی چاک سمنہ باد گلچنے راوی جیل روڈ اور ان کے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر سب سے جو ہے بجلی غائب ہے اور بجلی غائب ہونے کی وجہ سے شہریوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ باہر جو ہے وہ تیز رفتاری سے بارش کا سلسلہ جا رہی ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی پانی کی بھی کمی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو گھر کے اندر محدود رہتے ہوئے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جے اکرا آپ نے ہمیں بتایا کہ بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہے اور کئی جگہوں پر بجلی غائب ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا روخ کریں گے ملک زہیر احمد کا ملک زہیر احمد بتائیے گا چنگی امر سے دھو نشتر اور کہنا میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جس کے باعث گرمی کی شدت میں واضح کمی دکائی دے رہی ہے اور شہری جو ہے وہ لطف اندود ہو رہے ہیں موسم سے ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ شہری وجود ہے جو کہ موسم کو انجوائی کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ گھومنے کے لیے ہیں انتے جانتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے آج کا موسم جی بجل بتائیے جی بہت شکریہ لہور رنگ بالوں کا شکریہ جو اتنے موسم جبرت موسم میں وہ عوام کا بھی حال جاننے کے لیے باہر نکلے ہیں آج گرمی کی ستائی ہوئی عوام بجلیز کے بلوں سے پریشان عوام کے لیے قدرت ہو گئی ہے ان پر مہربان یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کو خوشی کا اندازہ آج کے موسم سے آپ کو چہرے نظر جو آ رہے ہیں ان پر خوشی نظر آ رہی ہے تو خدا کرے ان کے چہروں پر ایسے ہی خوشیاں بٹھتی رہیں لیکن عوام کی جو پریشانی ہے گرمی کے وجہ سے پریشانتی بلوں کے وجہ سے پریشانتی آج عوام میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے بھی تھوڑا سا کلے ہوئے ہیں شاید قدرت ان پر مہربان ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہو سکت اللہ تعالیٰ کی ذات دو چار دن ہفتہ ایسے ہی موسم رکھے اور یہ لوگ ایسے ہی انسانوں سکرابتے رہے ہیں جیسا کہ شہریوں کا مقابہ آپ نے جانا لیا ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ قدرت آج یہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی زہیر احمد آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا چنگی عمر صدھو کے علاقے سے کہ شہریوں کا کیا کہنا ہے ساتھ رہیے گا بڑھیں گے بلال مرسا کی جانب بلال باسا کا عملہ کافی متحارک دکھائی دے رہے فیلڈ میں تو بتائیے گا کہ کہیں پر پانی کھڑا نظر آیا ہے آپ کو یا نہیں جبکل سبائی دار لکومت لہور کے اندر وقوے وقوے سے بارش کا سنسلہ جاری ہے اور وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تمام جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پر تیموں کو ہدایات کی گئی ہیں اس وقت میں لکشمی چوک میں موجود ہوں یہ لاہور کا سب سے نشیبی علاقہ تصور کیا جاتا ہے یہاں پر واسا کی جانب سے کیمپس لگائے گئے ہیں وزیر اللہ کی ہدایت پر ایم ڈی واسا زفران عمد موکہ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چنگیں پورے لاہور کے اندر واسا کی ٹیمیں آئی لڑڈ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے وہاں پر پانی نکالا جا رہا ہے لکشمی چوک سب سے زیادہ نشیبی علاقہ سمجھا جاتا تو یہاں آپ موجود ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن لیکن آپ نے پورے لاہور میں دیکھا کہ واسا ایکٹیو ہے جو میڈم مریم نواز شیف صاحبہ وزیر اللہ فمجاب ان کی ادائیات کے مطابق واسا اس وقت فیلڈ میں ہر جاوے موجود ہیں آپ نے دیکھا سٹاف بھی ہے مشنری بھی ہے اور واسا کے سسٹم جو ہندر پسند کپیسٹی پر کام کر رہے ہیں تمام ڈسپورسٹیشن بھی ٹھیک ہیں اوٹے ہیں ان کی مشنری بھی ٹھیک ہے اس جو آلٹرینٹ پاور سورس جنیٹرز ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں انڈر پاسس بھی کلیر الحمدللہ پورا لاہور کلیر ہے کسی قسم بس دو ایشو نہیں ہے بلکل پورے لاہور کے اندر جو ہیں اس وقت ٹیمیں متحرک آ رہی ہیں امڈی واسا زفران نیم صاحب کا جو کہنا تھا میرے ساتھ وائس چین مین چودری شہباز بھی واسا کے موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ سار بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے آپ نے پورے لاہور کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں پر جیسے وقفے وقفے سے بارش کا سنسلہ کر جاری تو آپ کی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے لیکن یہ آرڈی مونک سیدھا سیدھا شروع ہو چکا ہے اور میڈم مریانواز کی حدیعت کے اوپر تمام جو واسا کے امڈی صاحب ان کی پوری ٹیم بڑے چھیکے سے کام کر سے پہلے جو آپ نے دیکھا گا جو لاس بارش ہوئی ہے 110 میلیٹر گھنٹے بارش ہوئی ہے تو جب میڈم مریانواز بجڑ کی ہے پورے لاہور شہر کا سڈنلی تو آپ کو پورا لاہور شہر ساف نظر آیا ہے اور پانی کسی ڈوٹ میں دیکھا ہے آج بھی کل دعا سے بارش شروع ہے تمام واسا کے ٹیم اور عملہ مجود ہے ہر جگہ پہ آپ کو واسا کی جو گاڑی ہیں نظر آئیں گے ساون در آئے گا تمام نظر آئیں گے واسا کی ٹیم آٹھڑی ہاں پہ ہر جب میں موجود اور کام کر رہی ہے انہیں لاہور کے اندر واسا کی ٹیمیں جہاں پر کام کر رہی ہیں وہاں پر ایم ڈی ہوں یا وائس ایئرمن جی بہتر ہو گیا بلال مرزا ایم ڈی واسا غفران احمد کا کیا کہنا تھا آپ نے ہمیں سنوایا ہمارے ساتھ رہیے گا روح کریں گے محمد عویس کا محمد عویس بتائیے گا کیا واسا بارش کا پانی نکالتی نظر آ رہی ہے آج بلکل باؤگی شہر لاہور میں مونسون بارشوں کا سپیل داخل ہو چکہ آج صبح سے ہی جو ہے وہ حلکل کی بارش وقت میں وقت سے ہی جاری اور شہر کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں بھی پانی جو ہے بارش کے کھڑا دا وہاں سے جو ہے وہ واسا کی ٹیموں نے نکال لی ہے اب بھی واسا کی جو ٹیمیں متحرک ہیں اور تقریباً شہر میں بائیس کے قریب جو ہے امرجنسی ریلیف کیمپس لگائے گی اس کے ساتھ چھی ہزار سے زائد کا عملہ جو ہے وہ فیلڈ میں متحرک ہے پانی نکالنے کے لیے اس واسا کی ٹیم میں پانی نکالنے کی کوشی کر رہے تقریباً پانی نکال لیے گی تھوڑا سا ہی رہے گی اس کے ساتھ باقی بھی مقامات پر جو ہے وہ واسا کی ٹیموں نے جو ہے وہ متحرک ہیں اور پانی کو جو ہے وہ نکال لیا گیا جی جی ٹھیک ہے محمد عوی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا فہیم اکبر سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ رائیون میں موسلہ دار بارش کے بعد انتظامیہ کی کیا کارکردگی نظر آ رہی ہے جی فہیم جی بالکل آج صبح صویرے سے رائیون میں موسلہ دار بارش کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے وقفے سے جاری ہے رائیون میں ہونے والی بارش نے جلت حل ایک کر دیا ہے نشیبی علاقے جو تھے وہ زیرے آب آ چکے تھے اس بارش کے پیشے نظر جو ہے وہ اسسسٹنٹ کمیشنر رائیون اور الڈبلی ایم سی ایم سی ایل کا جو عملہ ہے وہ فیلڈ میں متحرق دکھائی دے رہا ہے شہر کے جو بہت سے علاقے ہیں وہاں سے نکاسی آب کا نظام جو ہے وہ اس کو بہتر بنا لیا گیا ہے جو چاند علاقے باقی رہ گئے ہیں افسرانے بالا کا کہنا ہے کہ وہاں سے بھی جلدی جو ہے وہ نکاسی آب کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور پانی جلد ہی نکال لیا جائے گا اس وقت ہم رائیون ڈسپوزل جو ہے حکیمہ والا یہاں پر مجود ہیں یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ڈسپوزل میں جو پانی آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شاپنگ بیگ جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں تو افسرانے بالا کہ یہ بھی کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ جو سیورج سسٹم ہے نالوں کے اندر نالیوں کے اندر اور گٹروں کے اندر جو ہے وہ شاپر بیگ جو ہے ان کو ناپ ہیں کہ دوسری جانب میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ موصلہ دار بارش اور تیز ہواوں نے توفانی ہواوں نے جو ہے وہ بجلی کا نظام بھی جو ہے وہ کافی درم برم کیا تھا صبح پانچ بجے جو ہے وہ بجلی غائب ہو گئی تھی اس کے بعد جو ہے گیارہ بجے بجلی کا جو نظام ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور جو چاند علاقے باقی رہ گئے ہیں وابڈا جی بہتر فہیم اکبر سندھو رائیوڈ میں انتظامیاں کی کار کردگی کے حوالے سے آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رخ کریں گے ارسلان انعیت کی جانب ارسلان بتائیے گا کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے تو کیا شہری گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اور فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے اجبالکل اگر موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج شہر لہور کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے گزشتہ رات سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ تحال جاری ہے شہر میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کہیں موصلہ دار بارش ہی بوندہ باندی جاری ہے جس پر شہری جو ہے وہ موسم کو انجوائے کرتے ہوئے مختلف جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی طرف رخ کر رہے ہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں خاص طور پر پکوڑے سمو سے کچوریاں یا چپس کے حوالے سے تو شہری جو ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف فوڈ پوائنٹس پر پہنچ رہی ہے چپس پکوڑے خرید رہے ہیں گھر والوں کے لیے بھی خود بیٹھ کر بکھا رہے ہیں میرے ساتھ شہری موجود ہیں جو خود خرید رہے ہیں اور یہاں پر گرمہ گرم جو ہے وہ فرائی بھی کیا جا رہے ہیں السلام علیکم جی بتائیے گا کہ موسم خوشگوار ہے بارش جاری ہے شہری جو ہے وہ سمو سے پکوڑے خرید رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں سوال سے بڑے دنوں کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بڑا گرم موسم تھا اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت برسی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا یہ چیزیں جو ہیں ذرا صحیح کے لیے تو آپ کو پتا اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن کھانی پڑتی ہیں ذرا موسم اچھا ہو تو ذرا زبان کا ٹیسٹ ذرا بہتر کرنے کے لیے اپنے آفیس کلیگ کے لیے لینے آیا ہوں ادھر اور گھر بھی لے کر جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ موسم بڑا اچھا ہو گیا شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو سمو سے پکوڑے ہوتی ہیں یہ تھنڈے موسم میں جو ہے وہ یہی جی ارسلان انائیت آپ نے ہمیں بتایا کہ اچھے موسم کو شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں موسم خوشگوار ہو چکا ہے مگر بجلی کا ترسیلی نظام متاثر نظر آ رہا ہے اور ایم ڈی واسا غفران احمد فیلڈ میں متحرک ہیں نکاسی آپ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے ہمیں ان تمام معاملات پر اپ ڈیٹ کیا ہماری ریپورٹنگ ٹیم نے فاخرہ خلیل اکرالیہکت ملک زہیر احمد دلال مرزا محمد عویس فہی مگر برسندھو اور ارسلان انائیت آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا